امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم اپنے چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر جو آپ لوگوں کا ویلیوبل فیڈ بیک آتا ہے ہمارے کومنٹ سیکشن کے اندر یا جو بھی آپ لوگوں کی کیوریز ہوتی ہیں یا جو سوالات ہوتے ہیں جو رائے ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم ویڈیوز بنایا کریں گے جس سے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے سوالات کے بھی انشاءاللہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن کے در کیوریز ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو جائے گی کیونکہ بہت سے دوستوں کا ایک سوال ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم ایک نئی چیزے کے لے کے آرہے ہیں چینل کے اوپر آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی ابھی لاسٹ ڈیز میں مطلب کہ بلیو ورلڈ شٹی جو ہے وہ کیپٹل سمارٹ شٹی کا انٹرچینج یوز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اس سوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں شہریار خان صاحب میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا کہ یہ ریلٹر بھائی ہیں ہمارے یا یہ ہے کہ میمبر ہے ویسے کسی سوائٹی کے لیکن انہوں نے اپنا ایک فیڈبیک دیا ہے اس کے اوپر آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی فور یور انفرمیشن ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج اپروف فارا سوسائٹی کین ناٹ بی یوز بائی این ایڈر سوسائٹی سکرین کو پر اس ٹیم پر آپ ان کا جو فیڈبیک ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ہم نے آر ریڈی ہی اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ سوسائٹی جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ڈیوز کر سکتی ہیں تھوڑا سا میں بیسیکل اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج جو ہے اور ایک جو نارمل جو انٹرچینج ہے اس میں فرق کیا ہے دیکھیں نارمل انٹرچینج میرے دوستو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ موٹر وی کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو وہ کسی علاقے کو لگتا ہے مسال کے طور پر اگر آپ منڈی باہو دین جا رہے ہیں تو منڈی باہو دین کا اپنا انٹرچینج ہے سرگودہ جا رہے ہیں سرگودہ کا اپنا انٹرچینج ہے لاہور ہے لاہور کے ویریوس اپنے انٹرچینج ہے اس لحاظ سے یہ جو انٹرچینج ہوتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل جو شہروں کو دیتے ہیں جس طرح جہلم کا اپنا انٹرچینج ہے چکوال کا اپنا انٹرچینج ہے چکری کا اپنا انٹرچینج ہے ٹھیک ہے اس لئے آسے یہ چیز ہے ڈیڈیکیٹڈ بیسیکلی انٹرچینج وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ہاؤسنگ سیکٹرز کو جو ہے مطلب کہ وہ جیوی کے تیعت ہو یا وہ انٹرپینڈڈ ملے ٹھیک ہے اور وہ جو اس کے ساتھ جو جس ایریا کے اندر وہ سوسائٹی بیس کرتی ہے اس کے ساتھ مل کے کیونکہ گورنمنٹ جو بھی چیز مطلب کہ بناتی ہے یا کوئی بھی فینانس کرتے ہیں تو وہ اہلِ علاقہ کا نام بھی اس کے ساتھ جوڑتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی یہ ووڈ بینک کی بہت بڑی یہ گیم ہوتی ہے جس کو سیاستدانوں نے جو ہے وہ کیش بھی کروانا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی دیکھیں ہم نے آپ کے لئے جو ہے وہ انٹرچینج بھی بنایا ہے بے شک پیسے کسی اور میں لگائے ہو لیکن انہوں نے اہلِ علاقہ سے یہ چیز کیش کروانی ہوتی ہے تو ذرا تھوڑا سا سب سے پہلے یہ ہے کہ اپروچ جو ہے وہ ہمیں حقیقت پر مبنی رکھنی چاہیے کہ جو پاکستان کا ٹرینڈ ہے وہ بنسبت اس کے کہ ہم نے ایک اپنی دنیا بنائی ہے تخلیقی اور ہم اس کے اندر چل رہے ہیں تو فیکس کے اوپر ایک تو نمبر وان میں بات کرنی چاہیے کہ یہ چیز ہوتی ہے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انٹری لیتے ہیں ایکزٹ لیتے ہیں آپ ڈریکٹ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر آتے ہیں آپ نے کہیں رائٹ نہیں جانا آپ نے کہیں لیتے نہیں جانا یہ بیسیکلی ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوتا ہے اب اس میں بہت سے ہاؤسنگ سیکٹر جیویز میں آتے ہیں جیویز میں جو ہے وہ آتے ہیں کس بیس پہ آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایریاز جو سوسائٹیز ہیں وہ اس ایریاز کے جدھر ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج بنتا ہے اس کی نیئر بائے ہوتی ہیں وہ نیئر بائے جب ہوتی ہے تو جب ایک رستہ نکلتا ہے تو وہ آگے سے اپنے رستے اس کو منیج کر کے وہاں تک لے جاتے ہیں اگر میں اے ڈیڈیو ٹی کی جس طرح میں نے پروپر ویڈیو بنائی ہے پہلے اس کی اگر میں ایکزیمپل دوں تو اے ڈیڈیو ٹی سے ای سی ای ایچ ایس جو کہ پچیس پرسنٹ شیئر اولڈر کا مالک ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کی مسافت پہ ہے اور وابڈا ٹاؤن پانچ سو میٹر کی مسافت پہ رہے اگر اس لحاظ سے تو پھر دیکھا جائے تو ڈریکٹلی تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن کیا ہے لیکن ان کو ایک رستہ مل گیا ہے جو کہ موٹر ویڈ سے ہیں ایون کے اور ریڈی ایسی ایچ ایس کے پاس جٹی روڈ کی اوپر سے بھی ایکسس تھی جو کہ ڈی سیونٹین سے ہوگی آتی تھی بیسکلی میں اس ایریہ کا کام کرتا ہوں اس ایریہ کی ڈینیمکس کو سمجھتا ہوں اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے چیز گائیڈ کروں ساتھ اوپن نے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے اون پر بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ہوگیا ہے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج سب سے پہلے آپ کو ڈیفرنس سمجھانا دار پھر دوسرے نمبر پر بائنکہ آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں اوپر ساری کی ساری چیز ہے کہ جی اتنا پرسن ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے جی وی کا اے ڈیا آپ جو سیل کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ چیز بتاؤنی چاہیے کہ اagnose approved society یہ چیز کہیں اس کے بعد میں نے ان کو reply یہ کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اے ڈیویو ٹی وابڈہ ٹاؤن اور ای سی اے جس یہ تینوں societies ہیں جو پاکستان کے آج کے ڈیڑھ میں واحد societies ہیں جن کے ڈیڈکیٹڈ انٹرچینج ہے آرمی ویل فیر ٹرسٹ کی پاکستان آرمی کی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے یہ اور یہ تینوں کے تینوں illegal ہے بکول ان کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ requirement جو ہے وہ legal کی ہے صرف اور صرف تو یہ تینوں کے تینوں illegal ہے RDA کی ویب سیٹ کے قارنگ اس کو بھی آپ اپنی سکرین کے پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ دیکھ لیں جی یہ وابڈا ٹاؤن ٹھیک ہے تحصیل ٹیکسلا زیلا پنڈی illegal ECHS انجینئن کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی illegal آرمی ویل فیر ٹرسٹ ہاؤسنگ سکیم illegal میں اس پہ RDA کے والے سے میں کیا کہوں میں صرف اس ادارے کو یہ development authorities کے جو ادارے ہیں CDRDA یہ انتہائی نکمے نلیک لوگ ہیں میں صرف ان کے بارے میں یہ دو الفاظ کہتا ہوں کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے میں خود developer ہوں ہم خود builder ہے ایک پانچ مرلے کا گارت جو ہے اس کا نقشہ پاس کرانے میں جو ہے وہ جوتیاں کے گسہ دیتے ہیں اور جب تک ان کو پیسے نہ دے تو کام نہیں ہوتے تو وہ ایک لیدہ ایک بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی تو یہ نکمے نائل ترین لوگ ہیں حالانکہ ECHS کے اندر سینکڑوں کے لیاسے فیملیز رہ رہی ہیں بجلی بھی ہے پانی بھی ہے گیس بھی ہے روڈز بھی ہیں ساری کے ساری چیزیں سکول بھی ہیں سب کچھ وہاں پہ اور فیملیز رہ رہی ہیں اے ڈیو ٹی کے اندر بجلی پانی گیس روڈز سب انفرسٹرکچر ہے فیملیز رہ رہی ہیں وابڈا ٹاؤن کے اندر ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہے صرف ابھی آج کے ڈیڈ میں ادھر گیس نہیں آئی باکہ ساری چیزیں اویلیبل ہے فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں تو یہ میں ایسے جو مطلب کے لسٹیں ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ نو سی کو بڑے بیک پہ رکھتے ہیں تو نو سی جب ایک چیز ہی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو نلائک دارہ ہے نکمہ دارہ ہے اس کے والے دے دیں گے تو آپ کیا ہم نو سی کی امید کسی بندے سے رکھیں ہمارا بیسیکلی پرپس گیا اور میں یہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ چیز کہتا ہوں کہ آن گراؤنڈ جو سوسائٹی ایکزسٹ کرتی ہے اس کے اندر انویسمنٹ کریں ٹھیک ہے آن گراؤنڈ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر انویسمنٹ کریں فراڈ سے بچیں جالی سکیموں سے بچیں کیونکہ فراڈی جو ہوتا ہے نا وہ تین مہینے سے زیادہ مارکٹ میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا جس نے کام کرنا ہے وہ کبھی نہیں باغتا یہ اپنے ذہن اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا لیں تو ایک یہ چیز ہوگی پھر دوسرے نمبر پہ ان ہمارے بھائی نے جو تھی وہ بات کی کہ جی کہ جی جو ان ایچے جو ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ کو انٹرچینج دو تین سال پہلے یہ تھا اور گائیڈ لائن ہے اور اے ڈیویو ٹی پر سوال جو ہے وہ ڈیڈیڈیڈ انٹرچینج نہیں ہے جس طریقے سے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ڈیڈیڈیڈ انٹرچینج کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ آرمی کا ہے وابڈا کا ہے تو گورنٹ نے اس کو بنایا ہے اور یہ مطلب کی گورنٹ کا میرے بھائی میرا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کبھی آپ کو میں صرف صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا ہومور کمپلیٹ کریں میں اپنے میرے کومنٹ سیکشن میں بھی یہ چیز کہتا ہوں اور ویسے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ بات کریں اور ویڈیوز میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ جب بھی بات کریں آپ پہلے پروپر اپنا ہومور کریں اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کی تحقیق کریں وابڈا ٹاؤن اے ڈیویو ٹی اور ای سی ایس نے سیمٹی سیون کروڑ پے کا انٹرچینج پرچیز کیا ہے میرے بھائی یہ دوہزار سولہ کے بات ہے ستتر کروڑ پے کا انٹرچینج ان تینوں سیٹی نے پرچیز کیا ہے جس کے ہر اے ڈیوی ٹی کے ممبر نے موٹر ویڈ چارجز کے نام پہ اے ڈیوی ٹی کو پیمٹ کی ہوئی ہے میں خود وہاں کا ممبر ہوں میں نے خود وہاں پہ پیمٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ای سی ایچ ایس کے اندر ہر بندے نے پیمٹ کی ہے وابڈا ٹاؤن کے اندر ہر ممبر نے وابڈا ٹاؤن کو پیمٹ کی ہے اس حوالے سے تو تھوڑا سا مطلب کی چیزوں کو اب بیسکلی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہ کسی کو غلط کہہ رہے ہیں لیکن بیسکلی مین چیز آپ لوگوں کو سمجھانے کی میرے دوستوں یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ڈیلر دوست ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ بھائی ہیں شہریار بھائی اب یہ ڈیلر بھائی ہیں ہمارے انویسٹر بھائی ہیں یہ جنرل پبلک ہے لیکن زیادہ تر جو ہمارے ڈیلر دوست ہے نا وہ چیزوں کو بڑے غلط طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایک اپنی فینٹیسی ورنڈک بنائی ہوتی ہے حقائق کے اوپر بات نہیں کرتے صرف صرف یہ کہتے ہیں کہ میری چیز یہ ٹھیک ہے یہ انٹرچینج ہے جی یہ سمارٹ شیٹی کا انٹرچینج ہے ادھر خبردار کو بندہ دوسرا آگے ہاتھ بھی لگائے گا تو بہت بڑا جو جسے کہتے ہیں کہ آہ وہ کہتے ہیں نا گناہ کبیر ہے تو اس صحیح کی جو چیزیں ہیں نا وہ جب میری جیسے پھر بندہ ہوتا ہے وہ بیسیکل یہ ہوتا ہے نا جو کلائنٹ ہوتا ہے نا یہ اس کو اتنی عباد دیتے ہیں اتنا بھار دیتے ہیں اس کے اندر نا وہ بچارہ نا ویسے ہی عباد میں خوش ہوتا رہتا ہے تو پھر میری جیسے آگے کو بندہ جو آ جاتا ہے وہ کہتا بھائی جان تھوڑا سی ریلیکس ہو جائیں یہ حقیقت پر مبنی بات ہے یہ سب کو سابتا ہے بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنو سب دی تے کرو اپنی ہر بندے کا اپنا آپ کہہ سکتے ہیں اپنا وے ہیں لیکن آپ نے حقیقت پر بات کرنی ہے یہ جو ہمیں ہم نے آپ کو فیکٹس بتائیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے دیئے ہیں کہ جو بندہ آپ کو یہ بات کہتا ہے آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اسے کہیں یار یہ چیز ہے اگر وہ بندہ آپ کو یہ کہتا ہے جی یہ لیگل آسنگ سائٹی ہے جی وہ انٹرچیج نہیں لے سکتے ہیں ان کو کوڈ کریں اے ڈیو ٹی واپڈا ٹاؤن اور انجینئرز کی اور یہ آ ڈی اے کے ویب سیٹ پہ جائیں جا کے تحصیل ٹیکسلہ اوپن کریں اور یہ تینوں کو آپ ویریفائی کرے جا کے ہم جو بات کرتے ہیں اپنے چینل پہ اپنا ہور پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں کمپلیٹ کر کے آگے بات کرتے ہیں ہماری عادت نہیں ہے کہ ہمیں نہ دیکھیں میں پہلے دن سے یہ چیز کہتا ہوں نہ میں نے شام کو کوڑے لگانے ہے نہ صبح میں نے ٹینٹہ کرسیاں لگانی ہے نہ مجھے ویور سیپ کی ضرورت ہے مطلب ریٹنگز کی ضرورت ہے ہم ریل سٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ یوٹیوب پہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ پرانی بیس میں اسلامباد میں جو اکیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا آفیس اس ٹائم پہ بیٹھا ہوئے ہیں الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے مولے کے مطلب کے دکانے کھول کے رکھے ہیں یہ بیک میں ماری سٹیفکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے سارے کی ساری چیزیں تو جو بات ہم کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اپنا ہونور کمپلیٹ کریں اور ہم ایکسپوز بسیکلی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں اپنی کہ جو جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے تخلیقی بنائی اور اس تخلیقی دنیا کے تیت وہ دوسرے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ویلیوبل انفرمیشن تھی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے کہ آپ نے اس چیزوں سے بچنا ہے آپ نے صرف ایسی جگہ پہ انویسمنٹ کرنی ہے میرے دوستوں کے جو آگے موجود ہے میں ہر ویڈیو میں یہ چیز جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں یعنی کہ یہ ہے کہ پٹتا ہوں موقع پہ موجود سوسائٹی میں انویسمنٹ کریں دیدہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ انویسمنٹ کریں ٹھیک ہے جالی سکیموں سے بچیں فرضی کہانیوں سے بچیں ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے ہماری ڈیلر دوستوں نے ٹھیک ہے اپنا انہوں نے طریقہ ایک ورداز سمجھا ہے کہ اپنی طریقے سے یہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں حقیقت پر جو مبنی بندہ بات کرتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جی یہ زبان کا کڑوہ ہے یہ بندہ جو ہے وہ ایسے کرتا ہے لیکن ہم اپنی ویڈیو میں صرف صرف یہ چیز بھی اوپنی ہر بندے کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو آپ اپنے اون پہ بھی ویریفائی کریں اپنے اون پہ بھی چیک کریں اور جدر ہم غلط ہوں آپ لازمی مینشن کریں آج بھی ہم اپنی ویڈیو کے اندر اوپن یہ چیز کہتے ہیں کہ جو ہم نے چیز آپ کو کوٹ کی ہے اس کے اندر اے ڈیو ٹی وابڈا ٹاؤن اس کے والے سے اگر کوئی بندہ ہمیں اس میں غلط پروف کر دیں ٹھیک ہے تو جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جرمانہ ہے وہ انشاءاللہ ہم پہ کرنے کو تیار ہے کیونکہ ہم نے اپنا ہومور کی ہے میں اس ایریہ کا کام کرتا ہوں اس ایریہ کے ڈائنمکس کو سمجھتا ہوں اس ایریہ کو میں نے کوٹ کیا پروپر کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دیزیکنیٹڈ انٹرچینج ہے یہ جھوٹ ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور انٹرچینج کسی بھی سوسائیٹی کے ساتھ آپ جے وی میں بند کے بنا ساتے ہیں یہ کئی میں نہیں لکھا ہوا کہ جی وہ سوسائیٹی راضی ہو تو راضی ہو ایسی کونسی بات ہے جی یہ مطلب کہ کمپیٹیٹر تو کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں ڈیو ٹی کا کمپیٹیٹر ہے وابڈا ٹاؤن وابڈا ٹاؤن کا کمپیٹیٹر ہے اسی اچس تو کمپیٹیٹر کا بھی آپس میں راضی ہوئے ہیں مطلب کہ بچوں والی گفتگو یہ کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹر جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائیں یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سرکار سب سے بڑی وہ چیز ہے سرکار جو سوٹی پھڑ جن کہا نہیں بیٹھ جو ذرا سارے تھے سامنے کر کے تو کبھو بانکے سے سارے بیٹھ جاندے ہیں اس ٹائم تھے تو یہ کوئی کمپیٹیٹر شنٹرپیٹیٹر یہ صرف عوام کے سامنے کمپیٹیٹر ہے باقی اندر خانے کے تو صبح بریک فاس اور آت کو ڈینر بھی کٹھے کرتے ہیں ہم نے دیکھئے ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں تو ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے اور فیکس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے ہیں تو ہمیں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ویلیوبیل فیڈبیک لازمی دیا کریں تاکہ لوگوں کی صلاح ہو سکے جس طرح ان بائین نہیں دیئے تو اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی اس ٹاپک کے اوپر اب صلاح ہو گئی ہے اب کوئی بندہ ان کو میس گائیڈ کرنے کا طریقہ اگر وہ یوز کرتا ہے تو آپ یہ ویڈیو ان کو بیجیں تاکہ وہ ویڈیو دیک دیکھیں ان کا دماغ بھی ٹھکانے ہو کہ یہاں آئندہ کے بعد اس طرح ایسی بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو ویرنس دیتے ہیں اور بغیر ہم کسی انٹرسٹ کے دے رہے ہیں ہم دونوں سہیٹیز کا کام کر رہے ہیں سمارٹ شیٹے کا بھی کر رہے ہیں بیو ورل شیٹی کا بھی کر رہے ہیں لیکن جو بات ہیں وہ فیکس کے اوپر کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھئے گا دونوں سہیٹیز میں ریل سٹیٹ انویسمنٹ کے لیے آپ ہمارے نیچے دیئے ویلیوبی نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ